گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی آئے گی مارکٹ جہاں جانا ہے ہمیں تو وہاں نوشکار دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے میرے نئے ولوگ میں بھئی آج بھی دیکھو گاڑی جو ہے میریم چلا رہی ہے ہمیشہ وہی چلاتی ہے اور کمال کی گاڑی چلاتی ہے یہ دیکھئے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھو میریم کیا بات گاڑی چلا رہی ہے تو گاڑی بھلا رہی ہے سیٹی بجا رہی ہے یہ دیکھئے دوستو یہ سائیڈ ویو ہم مارکٹ کی اور جاتے ہوئے کمال کی مارکٹ ہے ایک ہی روف کے نیچے ہم کو سب کچھ مل جاتا ہے گھر کی جو بھی ہمیں روز مرہ کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہ دیکھئے راجش گاندی چشمہ لگائے ہوئے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے گاڑی میں کیا بات ہے اور یہ دیکھے دوستو یہ ہے وہ مارکٹ جہاں ہمیں جانا ہے اور یہ ہم نے گاڑی موڑی اور اب گاڑی کو جو ہے ہم پارکنگ میں لگائیں گے پارکنگ میں لگانے کے بعد ہم مارکٹ کے اندر یہ دیکھئے یہ اور میریم نے دیکھا ایک بھڑیا سس پیس پارکنگ کے لیے اور یہ لگا دی میریم نے گاڑی گھومائی اور یہ آہ بس 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 یہ آیا لٹل 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 موڑی آیا 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 یہ لگ گئی پارکنگ میں اور میں نکلا گاڑی سے باہر اور اب ہم جائیں گے مارکٹ کے اندر چلیے یہ دیکھئے یہ مارکٹ شروع ہوتی ہے یہاں سے میریم آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے کیا بات ہے ارے وہاں کیا بات ہے ارے یہ بات یہ دیکھئے میریم مجھے جیپ کڑاتے ہوئے مسکراتے ہوئے ہم مارکٹ میں یہ پہنچتے ہیں اور یہ ہے بہت بڑی مارکٹ میرے مطلب ہے جو پورا مال سا ہے جس کے اندر ہمیں جیسا کی میں نے بتایا ہر ایک چیز مل جاتی ہے یہ دیکھئے یہ ہے فروٹ اور ویجیٹیبلز ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ہمیں جو لینا ہے وہ دیکھ رہے ہیں میریم نے فروٹ دیکھا اور یہ دوسرا فروٹ اور یہ آگے بڑھتے ہوئے سی دا بیٹ روٹ چکندر ہم چکندر جرور لیتے ہیں بھائی سب اگر ختم ہو جائے تو کیونکہ چکندر ہمیں اپنے سلاد میں ڈالنے کیلئے چاہیے ہوتا ہے میریم کو یاد آیا ہمیں لال مرچی ریڈ چیلی بھی چاہیے تھی یہ دیکھئے میریم دیکھ رہی ہے ریڈ چیلی ہمارے اچار میں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور میریم پسند کر رہی ہے کہ کون سا پیکٹ لیا جائے اور اس کو میں گھر میں جا کے چھوٹے چھوٹے اس کے پیسیز کروں گا یہ دیکھیں میریم نے چکندر پھر سے سیلیکٹ کیا تین چار یہ دیکھیں تھیلی ہیں یہاں پہ اس طرح سے لگی ہوتی ہیں یہاں پہ ایک اکر کے تھیلی کو یہ نکالا جاتا ہے میریم نے ایک نکالی دو نکالی اور ہمیں یہاں سے گاجر بھی مل جائے گی یہ ابھی ہم پیاج سیلیکٹ کر رہی ہے میریم اور پیاج تو ہمیں چاہیے یوتا روج سبجی میں ڈالتا ہے تو میریم کو میں نے بولا بھئی پیاج کے بعد ہمیں چاہیے برگر بریڈ کیونکہ کئی بار جب ہم رات کو ڈینر نہیں بناتے نا تو برگر بنا لیتے ہیں بہت بڑی برگر بناتی ہیں میں نے تو یہ دیکھئے یہ اٹھایا میریم نے برگر اور چیک کیا ایک سپائری ڈیٹ میریم چیک کر رہی ہے اور ایک پیکٹ لیا اور یہ دوسرا پیکٹ بھی میریم نے چیز کیا اور یہ لے لیا دوسرا پیکٹ کمال کا برگر بناتی ہے میں تو ویڈیو بھی ڈال چکا ہوں بنا کے اس کے لیے ہمیں چاہیے سلامی اور چیز میریم دیکھ رہی ہے کہ کتنا چیز اور کتنی سلامی سلامی ہم نا بریک باسٹ میں بھی یوز کرتے ہیں ہاں کیونکہ مجھے اچھے لگتی ہے یہ دیکھئے یہ آپ کو لگ رہا ہوا سنتری لیکن یہ نیمبو ہے یہاں بھی برازیل کے نیمبو اور یہ ہے چیری لیکن ہمیں چاہیے یہ کیا بات ہے یہ فروٹ ہم نے لیا اور لائن میں لگ گئے اب جو ہے میریم مسکر آ رہی ہے میں نے کہا کیمرے میں نہیں دیکھنا میں بھی کیمرے میں دیکھ رہا ہوں اور یہ میں نے دیکھا لائن کتنی لمبی ہے کیونکہ یہ دیکھئے یہاں پہ ایسے بل ہمیں دینا پڑتا ہے اور یہ دیکھئے سب اپنا اپنا بل جو ہے یہاں پہ مختان کرتے ہیں اور ابھی بس ہمارا نمبر اس کے بعد آنے والا ہے یہاں پہ ہم اپنا بل پہ کریں گے سامان لیں گے اور یہاں سے یہ دیکھئے یہ ہم نے دیا سامان اور یہ ہم لیفٹ کی طرف اپنی ویٹ کر رہے ہیں میریم گانا گاری ہے جو مال میں چل رہا ہے انگلیش گانا مجھے تو آتا نہیں اور یہ لیفٹ کھلی کوئی باہر نکلا اور ہم لیفٹ کے اندر اور بس اب نیچے آگئے اور سیدھا پارکنگ میں میریم گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اور ہم گاڑی میں بیٹھیں گے یہ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور دیکھو باہر نکلتے ہیں ہی اتنا ٹرافک ہے نا کیا بتاؤں ابھی اس ٹرافک جیسے ہی سائٹ دے گا ہمیں اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور بس یہ دیکھو ہو گئی گاڑیاں سب کی سب اور یہ ہم ہوئے روانہ سیدھا گھر کی طرف جاتے ہوئے بہت بڑی دن یہ دیکھو ہم گھر پہنچ گئے میریم پہلے سے ہی اندر جا کے کچن میں سامان رکھ چکی ہے اور بلیاں بھی جو ہیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں بی بی راج اور یہ آگئی ہماری کچن یہ میریم نے سارا سامان یہاں رکھ دیا جی یہ پانی ہے جسے میں نکال کے اب اسے سائیڈ میں رکھوں گا اور سارا سامان جو ہے طریقے سے ہم فریج میں لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ چکن کی آئیٹم ہے اور یہ ہمارا فیجیٹیبل ہے اور یہ رہی ریڈ چلی اس کو میں کٹوں گا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ پانی ہے اس کو میں جو ہے یہ دیکھو ہم نے جگہ بنا رکھے یہ دیکھیں اس میں ہم پانی کو لگا دیتے ہیں جب جب جتنا پانی ہمیں چاہیے ہوتا ہے فریج میں ڈال دیتے ہیں ٹھنڈا ہو جاتا تو ہم نکال لیتے ہیں فیلال ہم یہاں رکھتے ہیں اور یہ رہی وہ ریڈ چلی جس کو اب میں چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹوں گا اور یہ دیکھیں میں نے چھوٹے چھوٹے پیس میں اس کو کٹ دیا اور یہاں پہ ساتھ میں ہی آچار کی شیشیاں رکھی ہیں جس میں چلی ختم ہو گئی ہے لیکن مینگو ابھی بھی ہے اور اس میں میں ڈال دوں گا اور ہمارا چلی پکل تیار کھانا ہم کھا چکے ہیں یہ دیکھو نینی یہ بھی سفتا رہی ہے کھانا کھانے کے بعد سب تھوڑا سا جو ہے آرام کرتے ہیں یہ دیکھو نینی نینی کو جب میں بلاتا ہوں تو وہ پھٹ سیاست دیکھتی ہے جیسے یہ بھی آرام کر رہی ہے کیونکہ دوپیر کو اکثر کھانا کھانے کے بعد ہم سب لوگ آرام کرتے ہیں اور شام تک یہ دیکھو بی بی جو ہے بستر پر میریم کا انتظار کرتے ہوئے کہ میریم کب آئے گی اور کب ہم ریسٹ کریں گے لو جی میریم بھی آگئی راج بھی آگیا اب یہ سب جو ہیں میریم کے ساتھ بیٹ پر دوپیر کا ریسٹ دوپیر میں جو خانہ کھانے کے بعد ہم ریسٹ کرتے ہیں تو یہ دو میریم اور ساری بلیاں راج گولڈی بی بی سب ریسٹ کر رہے ہیں کیا بات ہے لنچ کے بعد میں بھی سوچ رہا ہوں کھڑا سستال ہوں تو میں بھی کرتا ہوں تھوڑا سا ریسٹ ملتے ہیں دوستو اگلے ولوگ بے تھینکیو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں